بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم موزر سامائین آج میں جو واقعہ آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں اس کا عنوان ہے حضر زرکر نین اور یا جوچ مجوچ حضر زرکر نین کا نام سکندر ہے وہ حضر خضر کے چچا ذات بھائی ہیں حضر خضر علیہ السلام ان کی تمام کوششوں میں ان کے لیے بہت مددگار رہے ہیں وہ حضر سام بن نور رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہیں اور ایک بزرگ عورت کے اکلوتے بیٹے ہیں آپ نے حضرت عبراہیم علیہ السلام کے دست مبارک پر اسلام قبول کیا اور برسو ان کی صحبت میں رہے اور حضرت عبراہیم علیہ السلام نے انہیں کچھ حکمت والے کلمات بھی انشارت فرمائے صحیح روایات کے مطابق وہ نبی نہیں بلکہ بہت پرہیزگار آدمی ہیں جو مقام ولایت پر قائم ہوئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو ذرکنین دو سنگوں والوں کے لقب سے اس لیے مشہور ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں سنگوں کا دورہ کیا ہے یعنی دنیا کے انتخابات بعض نے کہا کہ چونکہ ان کے دور میں دو نسلیں گزر گئی ہر نسل سو سال پر مشتمل تھی بعض نے کہا کہ ان کے پاس دو تالے تھے اس لیے انہیں ذرکنین کہا جاتا ہے یہ قول بھی ہے کہ اس کے تاج کے دو سنگھ تھے بعض نے تو یہاں تک کہا کہ اس کی پیشانی پر دو سنگوں کے مشابہ تھے بعض نے کہا کہ چونکہ ان کے والدین دونوں ہی شریف گھرانوں سے تھے اس لیے انہیں ذرکنین کہا گیا اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ساری دنیا کی بادشاہت سے نوازا تھا صرف چار بادشاہ تھے جو پوری دنیا پر حکومت کرتے تھے ان میں سے دو مومن تھے اور باقی دو کافر تھے دو مومنین حضر سلیمان علیہ السلام اور حضر زرکنین رضی اللہ عنہا تھے دو کافر بخت نصر اور نمرود تھے اس سمت کا پانچوں عالمی بادشاہ ہونے والا ہے جس کا نام حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہا ہے ان کے تینوں سفر کا تذکرہ قرآن پاک میں سرط کاف میں آیا ہے حضر زرکنین نے قدیم نصوص میں پڑا تھا کہ حضر سام ابن نو علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک شخص امرت پیے گا تو وہ مرے گا نہیں چنانچہ حضر زرکنین نے مغرب کی طرف سفر کیا حضر خضر علیہ السلام بھی ان کے ساتھ ہو گئے وہ امرت کے چشمے کے قریب پہنچے اور اس کا پانی بھی پیا لیکن یہ حضر زرکنین کے مقدر میں نہ تھا اور وہ اس سے محروم رہے مغرب کی طرف اپنے سفر کے دوران وہ ان تمام جگہ سے گزرے جہاں انسانوں کی عبادیاں تھی اور آخر میں وہ ایک ایسی جگہ پر پہنچا جہاں اس نے دیکھا گروب افتاب کے وقت گویا وہ کسی طریق چشمے میں ڈوب رہا ہے جیسے جہاز کے ملہ دیکھ کے سورج سمندر کے کالے پانی میں ڈوب رہا ہے انہیں وہاں ایسے لوگ ملے جنہوں نے جانوروں کی خال پہن رکھی تھی اور ان کے پاس اپنے جسم کو ڈھاپنے کے لیے کچھ نہیں تھا اس قوم کو ناسک کہتے ہیں حضر زرکنین نے دیکھا کہ ان کے پاس بہت بڑا لشکر ہے اور ان کے لوگ بہت مضبوط اور ماہر ہیں اس نے اپنے لشکر کے ساتھ ان کو گھیر لیا اور شکست دی جس کے نتیجے میں کچھ ایمان لائے اور کچھ اس کے لشکر کے ہاتھوں مارے گئے اس کے بعد اس نے مشرق کی طرف سفر کیا یہاں تک کہ وہ اس مقام پر پہنچے جہاں سے سورج نکلتا ہے اور دیکھا کہ ایسے لوگ ہیں جن کے پاس نہ کوئی مکان ہے نہ کوئی پناہ گا تلوے افتاب کے وقت پہاڑوں کے غاروں یا زیر زمین سرنگوں میں چھپ جاتے اور سورج غروب ہوتے ہی غاروں سے باہی نکل کر اپنا رزق تلاش کرتے یہ قوم منصق کہلاتی تھی حضر زرکنین نے ان کو بھی شکست دی اور ایمان لانے والوں کے ساتھ خسنے سالوک کیا اور جو لوگ اپنے کفر پر قائم رہے انہیں قتل کر دیا گیا اور پھر انہوں نے شمال کی طرف سفر کیا اور دو پہاڑوں کے درمیان واقعہ جگہ پر پہنچا مہاں کے لوگ عجیب زبان بولتے تھے وہ با مشکل اشاروں کی زبان میں ان سے بات چیت کر سکتے تھے انہوں نے اس سے یجوج مجوج اور ان کے ظلم ستم کی شکایت کی اور اس سے مدد طلب کی یہ یافس بن نو علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک دہشت گرد گروہ ہے ان کی تداد بہت زیادہ ہے وہ بہت خوفناک جنگ جو ہیں اور مکمل طور پر ہیمانیت پسند اور جنگلی ہیں اور جانوروں کی طرح رہتے ہیں فصل کی کٹائی کے موسم میں وہ اپنے گاروں سے نکل کر تمام فصلے اور سبزیاں کھا جاتے ہیں اور تمام خوشک چیزیں لے جاتے ہیں یہاں تک کہ وہ انسانوں، حیوانوں، سامپو، بچھووں اور گرکٹ اور تمام چھوٹے بڑے جانوروں کو بھی کھاتے ہیں انہوں نے حضر زرکنین سے درخواست کی کہ وہ انہیں یجوج مجوج اور ان کے ظلم و ستم سے بچائیں اور اس کے بدلے میں آپ کو کچھ قیمتی چیزیں دیں گے حضر زرکنین نے فرمایا مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں اللہ تعالی نے مجھے سب کچھ دیا ہے آپ کو صرف اپنی جسمانی طاقت کے ساتھ میری مدد کرنے کی ضرورت ہے اس نے دونوں پہاڑوں کے درمیان ایک بنیاد کھو دی اور جب پانی نکلنے لگا تو انہوں نے اسے پتھروں سے بھر دیا اور پگلا ہوا تامبہ ڈالا اور پھر نیچے سے اوپر کی طرف دونوں طرف سے لوہے کی چادریں بچھا کر ان میں جلتے ہوئے کوئلے اور لکڑیاں بھر دیں اس پر آگ لگا دی اور دیوار مکمل ہونے تک اسی طرح کھڑی کی گئی اور دیوار کو دوسرے دو پہاڑوں کی انچائی تک کھڑا کر دیا گیا اور ان کے درمیان کوئی فاصلہ نہ رکھا گیا اور پھر دوبارہ پگلا ہوا تامبہ دیوار میں ڈالا گیا جس سے دیوار بہت سخت ہو گئی پہلے سفر کا ذکر قرآن کریم کی درجہ زی آیات میں آیا ہے یہاں تک کہ جب وہ سورج دوبنے کے مقام پر پہنچا تو اسے سیاہ مٹی کے چشمے میں ڈوبتا ہوا پایا اور وہاں ایک قوم کو پایا ہم نے کہا اے ذرکرنین یا تو ان کو سزا دو یا ان کے ساتھ بھلائی کرو اور جو امان لائے اور نیک عمل کیا تو اس کا بدلہ نیکی ہے اور ان قریب ہم اس سے آسان بات کریں گے حدیث شریف میں مذکور ہے کہ یہ جوج مجوج ہر روز دیوار کو توڑنے کی کوشش کرتے تھے اور جب وہ تمام دن کی مشکل سے تھک جاتے ہیں اور اسے گرانے کی قریب ہوتے ہیں تو ان میں سے ایک کہتا ہے کہ اسے چھوڑ دو باقی ہم کل توڑ دیں گے اگلے دن جب وہ آتے ہیں تو دیوار پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے جب دیوار گرانے کا وقت آئے گا تو ان میں سے ایک کہے گا کہ چھوڑو ہم انشاءاللہ کل باقی کو توڑ دیں گے ان کی برکت سے انشاءاللہ اگلے دن دیوار ٹوٹ جائے گی اور قیامت کے قریب وقت آ جائے گا دیوار گرنے کے بعد یہ جوج مجوج کا ظہور ہوگا اور وہ پوری دنیا میں خون ریزی اور فساد برپا کریں گے وہ تلابو جھیلو اور چشموں کا سارا پانی پی لیں گے اور درختوں اور جانوروں کو کھائیں گے وہ ساری زمین پر پھیل جائیں گے لیکن تین مقدس شہروں میں داخل نہیں ہو سکیں گے مکہ مکرمہ مدینہ منورہ اور بیت المقدس حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر دعا کریں گے اور ان کے گلے میں کیڑا پیدا ہوگا اور وہ سب خلاق ہو جائیں گے قرآن پاک میں اس کا ذکر یوں ہوا ہے یہاں تک کہ جب یجوج اور مجوج کو چھوڑ دیا جائے گا اور وہ ہر بلندے سے نیچے آ رہے ہوں گے اللہ اکبر موزد سامائین اگر آپ کو میرا آج کا عنوان پسند آیا ہو تو ہمارے چینل کو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کریں جزاک اللہ